ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک باز اور کبوتر ہے کبوتر کہتا ہے کہ یہ باز مجھے کھانا چاہتا ہے اگر یہ مجھے کھا گیا تو میرے بچے بوکھیں مر جائیں گے اور باز بھی یہی بات کہتا ہے کہ اگر میں نے اس سے نہ کھایا تو میرے بچے بوکھیں مر جائیں گے اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باز سے کہتے ہیں کہ اے باز تجھے جتنا بھی گوشت چاہیے تو میری ٹانگ کے پٹھ میں سے نکال کے کھا لے بس اس کبوتر کو جانے دے اس کے بعد دونوں کبوتر اور باز اپنی اصل شکل میں آ جاتے ہیں وہ فرشتے ہوتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں آپ ہمیشہ کی طرح اس آزمیش میں بھی کامیاب ہوئے آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ زندگی میں فیصلے لینے سے مت قبر ہیں اور اگر پریشانیاں یا آزمیشیں آ جائیں تو یہ مت سوچیں کہ اللہ پاک نے ساری پریشانیاں اور مصیبتیں میرے ہی سر میں ڈالی ہوئے ہیں بلکہ شکر کریں سبر کریں کیونکہ اللہ پاک آزمیشیں اور مشکل وقت اپنے میٹھے اور پیاروں کو دے رہے ہیں